ملک کو بھور سے نکالنے کے لیے اس تحکام کے دس سال ضروری ہیں بار بار الیکشن کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے فوج، عدلیہ اور میڈیا سمیت تمام ادارے بھی مصبت کردار ادا کریں قومی اسملی کے 244 حلقوں کے نتائج آ گئے ازاد امیدوار سو سیٹیں جیت کر آگے نون لیگ 68 کے ساتھ دوسرے اور پیپلز پارٹی 52 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ایم کیم پاکستان پندرہ حلقوں میں کامیاب اس تحکام پاکستان پارٹی نے دو سیٹیں جیت لیں ساتھ پر دیگر امیدوار کامیاب بڑی جماعتوں کے سربراہ قومی اسملی پہنچ گئے نواز شریف چھ سال بعد ایوان کا حصہ ہوں گے مریم نواز پہلی بار قومی اسملی پہنچ گئیں شہباز شریف بھی دو حلقوں سے کامیاب بلاول بھٹو آصف زرداری بھی مارکہ جیت گئے بیرستر گوہر علی خان مولانا فضل رحمان خالد مقبول صدیقی اور عبدالعلیم خان بھی الیکشن جیت گئے نواز شریف اینے پندرہ مان سہرہ سے ہار گئے ازاد امیدوار شہزادہ گشتاق سب خان نے شکست دے دی لاہور میں شریف خاندان نے میدان مار لیا نواز شریف اینے ایک سو تیس سے کامیاب جاکٹر یاسمین راشد کو مات دی شہباز شریف اینے ایک سو تیس اینے ایک سو بتیس اور پی پی ایک سو اٹھاون سے فاتح مریم نواز اینے ایک سو اننیس اور پی پی ایک سو انسٹھ سے کامیاب حمزہ شہباز نے اینے ایک سو اٹھارہ اور پی پی ایک سو سنتالیس سے میدان مار لیا بلاول بھٹو زرداری کو لاہور میں شکست انہیں 127 میں عطا تارڈ سے ہار گئے پندرہ ہزار ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے چیئرمن پیپلز پارٹی لارکانہ اور قمر شہداد کورٹ سے کامیاب نواب شاہ سے آصف علی زرداری نے بھی میدان مارا ایم کی ایم کی جیت کارکنوں کی قربانیوں کا سمر ہے وزارت عظمہ کے لیے ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبات کو شرط بنائیں گے خالد مقبول صدیقی کی گفتگو اور سیکیورٹی فورسز کا قلعہ سحف اللہ میں آپریشن ہائی ویلیو ٹارگٹ عبدالشکور عرف نمان عرف ابو حمزہ خورسانی دائش حلاق